حضرت علی علیہ السلام فضائل اور کمالات کا ایسا سمندر ہے جس میں انسان جتنا گہرا گوتا لگاتا جائے گا اتنے موتی حاصل کرتا جائے گا وہ علم کا ایسا سمندر ہے جس کی تیہ تک پہنچنا ناممکن ہے حضرت علی علیہ السلام وہ شخص نہیں جنہوں نے کسی مدرسے یا معلم سے علم حاصل کیا ہو بلکہ آپ کا علم خدا کی طرف سے عطا کرتا تھا اس آرٹیکل میں یہ بیان کریں گے کہ مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے اور اس کو زبا کیوں نہیں کیا جاتا مچھلی ایک آبی جانور ہے اور اس کا جسم سلکی چھلکوں سے ڈکا ہوا ہوتا ہے جبکہ پانی میں ٹیرنے کے لیے اس کے پاس خصوصی پر ہوتے ہیں مگر مچھلی کے پانی میں رہنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں یہ پانی سے نکلتے ہی تڑپنے لگتی ہے اور اپنی جان دے دیتی ہے جدید دور میں سائنس نے تحقیق کر کے اس سوال کے مختلف جواب تو دے دیئے ہیں مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم نے جو وجہ چودہ سو سال پہلے بیان کی تھی اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا ایک دفعہ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے موں میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے مولا علی نے جواب دیا کہ اللہ نے مچھلی کو زبان بھی دی تھی اور زمین پر چلنے کی طاقت بھی دی تھی مگر اس نے خود پر ظلم کیا اور ان نعمتوں سے محروم ہو گئی اس شخص نے پوچھا کہ کون سا ظلم مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کے جسم میں رو ڈالی اور سب فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا کہا تو شیطان نے سجدہ نہ کیا اور نافرمانی کی اس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور بد صورت بنا کے زمین پر پھینک دیا گیا زمین پر آکے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور سب کو کہا کہ انسان زمین پر آ کر ظلم کرے گا اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھی اور موں میں زبان بھی تھی سب سے پہلے مچھلیوں کو ورگلایا کہ انسان زمین پر آیا تو پیٹ بڑھنے کے لیے تمہیں کھائے گا مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر آبی مخلوق کو انسان کے خلاف بڑھکانے لگی اس وجہ سے اس سے زبان چھیلنی گئی اور اس کو پانی تک محدود کا دیا گیا کہ جب بھی پانی سے بھر جائے گی تو خود ہی تڑک کر مر جائے گی